علی بھئی آپ سے اگلی سوال ہے ہم نے بچپن سے جمعہ المبارک کے خطبوں میں علماء اکرام سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مبارک زمانہ میں موجود ایک بہت ہی امیر شخص کا واقعہ سن رکھا ہے جس کا نام قارون تھا اس کی دولت کے خزانوں کی چابیاں ستر اونٹوں پر لادی جاتی تھی لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے اس کے خزانے سمیت زمین میں دھنسا دیا قرآن و سنہ کے روشنی میں اس واقعہ کی تفصیلات سے بھی پلیز آگاہ کا فرمائیں دیکھیں دی یہ واقعہ بہت اہم ہے قرآن حکیم میں چند عبرت آموز جو واقعات ہیں ان میں سے ایک واقعہ قارون کا بھی ہے سورة المؤمن جسے ہم سورة غافر کہتے ہیں اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا جب ذکر خیر کیا تو فرمایا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو فیرون حامان اور قارون کی طرف پیغمبر بنا کے بھیجا یہ نہیں ان کی پوری قوم کی طرف بھی لیکن وہ ڈامینٹ سرداروں کے نام اس لیے لیے جاتے تھے کہ وہ لیڈرشپ کے اوپر فائز ہوتے تھے تو فیرون کا تو سب کو پتا ہے حامان اس کا وزیر تھا یہ قارون جو ہے نا یہ اس اعتبار سے بڑا امپورٹن تھا کہ قارون جو ہے یہ موسیٰ علیہ السلام کا قزن لگتا تھا رشتے میں یہ تورات میں ہمیں اس کی ڈیٹین ملتی ہے اور قرآن بھی اس کو سپورٹ کرتا ہے وہ میں سورة القصص سے آپ کو انشاءاللہ آیات پڑھ کے بھی بتاؤں گا تورات میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قزن تھا بنی اسرائیل میں سے تھا آل فیرون میں سے نہیں تھا لیکن جس طرح یہاں پہ بھی آپ کو پتا ہے جب گورے آئے تو انہوں نے ہمارے بڑوں کو خریدا تو وہ غلام تو گوروں کے ہوتے تھے حکمرانی ہم پہ مسلمانوں کے نام سے کر رہے ہوتے تھے وائس رائے کے شکل میں اور یہ آج آپ کو جتنے بڑے بڑے لینڈ لارڈ ملتے ہیں یہ وہ ہیں کہ جن کے عباو اجداد نے غداریاں کی ہیں مسلمانوں کے ساتھ اس کے ریوارڈ کے طور پہ انہیں انگریزوں نے کہا کہ جی آپ صبح سے شام تک گھوڑا دوڑائیں یہ جو ہزاروں کے نال لوگوں کی نکل رہی ہیں تو اسی طریقے سے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ قزن تھا قارون یہ ہے بنی اسرائیل میں سے تھا لیکن حکومت کے ساتھ ملا ہوا تھا اور بجائے یہ کہ بنی اسرائیل کی کوئی بہتری کی بات کرتا الٹا یہ بنی اسرائیل کے اوپر ظلم ڈھاتا تھا اور فیرون کا آپ سمجھ لیں ایک وزیر کی حیثیت سے تھا یہ صورت القصص کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کا واقعہ ڈیٹیل سے بیان کی ہے صورت القصص صورت نمبر ہے ٹونٹی ایٹ اور پارہ نمبر بیس کے اندر آپ بالکل انڈ پہ چلے جائیں نا آیت نمبر سیونٹی سکس سے آنورڈ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسَى بے شک قارون موسیٰ کی قوم میں سے تھا اب یہ قرآن نے سپورٹ کر دیا کہ وہ آل فیرون میں سے نہیں تھا ہے بنی اسرائیل میں سے تھا اور ترات میں میں ڈیٹین ملتی ہے کہ وہ ان کا چچہ زاد لگتا تھا پیغمبر کا رشتدار بھی ہے کافر ہے تو مردود ہے ہمارے ماہوب علیہ السلام کا رشتدار ابو لہب مردود ہو گیا فَبَغَا عَلَيْهِمْ لیکن اس نے بغاوت کی ان کے اوپر وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْقُنُوزِ مَا اِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُو اُبِلْعُصْبَاتِ اُلِلْقُوَّةِ اللہ تعالیٰ ماتا ہے ہم نے اس کو ایسے خزانے دیئے تھے کہ جس کی چابیاں ایک بہت بڑی جماعت اٹھاتی تھی یہ ستر اونٹوں والی بات یہ ستر اور اونٹ تو ویسے ہی سال لگ جاتے ہیں قرآن میں اتنے ہی ذکر ہے کہ بہت بڑی جماعت تھی جو صرف چابیاں اس کی اٹھاتی تھی ہو سکتا ہے اونٹوں کے اوپر وہ لاتے تھے تو ستر بھی یعنی بڑی ستر قعدد ویسے عربی زبان میں کسرت کلیب استعمال ہوتا ہے اِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ جب اس کی قوم نے اس سے کہا کہ مت شیخی بغاڑ اِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ بے شک اللہ تعالی شیخی بگاڑنے والے کو پسند نہیں کرتا دولت آتی ہے تو شیخی تو پھر بگاڑتا ہے یہ نا انسان اللہ ماشاءاللہ وَبْتَغِي فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ اور جو اللہ نے تجھے اتنا مال دیا ہے اس سے آخرت کی زندگی طلب کر مراد کہ اللہ کی راہ میں خرچ کر جو بخاری مسلم میں عدیث ہے کہ انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال حالانکہ تیرا مال تو وہ ہے جو تُو نے کھا کے ختم کر لیا یا پہن کر بوسیدہ کر لیا باقی تو تیرے ورسا کا مال ہے یا پھر تیرا مال وہ ہے جو تُو نے اللہ کی راہ میں خرچ کر کے آخرت کیلئے محفوظ کر لیا تو نبی الاسلام فرمایا تمہارا مال تین قسم کے کھا پی لیا پہن لیا یا اللہ کی راہ میں خرچ کر کے قیامت کے دن کے لیے محفوظ کر لیا باقی تمہارے ورسا کا مال ہے ایک اور حدیث ہے بخاری مسلم میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انسان کے تین دوست ہیں دو دنیا میں رہ جاتے ہیں صرف ایک ہی قبر میں جاتا ہے اس کا مال اور اس کے رشتے دار وہ قبر سے باہر رہتے ہیں اس کے عمال ساتھ قبر میں جاتے ہیں تو عمال میں ظاہر ہے جو مال اس نے خرچ کیا ہوگا وہ ساتھ قبر میں جائے گا باقی مال باہر رہ جائے گا ایک اور حدیث ہے بخاری مسلم میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابن آدم کے پاس اگر سونے کی دو وادیاں ہوں تو وہ خواہش کرے گا میرے پاس تیسری بھی آ جائے اس کا پیٹ صرف قبر کی مٹی بھرے گی اسی لیے بخاری وآلہ وسلم دونوں میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایلہ محمد اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بس اتنا ہی رزق دینا کہ ان کی روح اور جسم کا رشتہ برقرار رہے یعنی سبسسٹنس لیول کے اوپر اور ایک اور حدیث بخاری اور مسلم میں اور یہ مزے کی بات ہے جدری میں نے حدیثیں بیان کی یہ متفق ان علیہ ہیں بخاری میں بھی ہے مسلم میں بھی یہ کانی شریف نہیں ہے بیسٹ کتابیں جو ہیں ان میں ہیں اور وہ ہے واقعہ ایلہ والی حدیث جو نبی علیہ السلام ایک مہینے کے لیے اپنی بیویوں سے ناراض ہو گئے تھے اس بات کے اوپر کہ انہوں نے زیادہ نان و نفقہ ڈیمانڈ کیا تھا زیادہ کیا تھا کچھ بھی نہیں تھا زیادہ لیکن وہ نبی علیہ السلام کے فقر کے اعتبار سے زیادہ تھا تو سورة العذاب کی آیات نازل ہوئی کہ اپنی بیویوں کو اختیار دیں کہ میں تمہیں مال دے کے چھوڑ دیتا ہوں اور اگر تم اللہ اور اس کا رسول اور آخرت کا گھر چاہتی ہو پھر اسی گربت میں نبی علیہ السلام کے ساتھ گزارہ کرنا ہے پھر حضور نے ایک بیوی کو آکے آفر دی سب نے اللہ اور اس کے رسول کو چوز کیا الحمدللہ تو اس حدیث میں آتا ہے وہ جو نبی علیہ السلام ایک مہینے تک ناراض ہو کہ اپنی بیویوں سے چھت پہ چلے گئے تو حضرت عمر فاروق جب ملنے کے لیے گئے تو نبی علیہ السلام ایک چٹائی پہ لیٹے ہوئے تھے آپ کے اوپر کرتا بھی نہیں تھا صرف تحمد باندھی بھی تھی اٹھ کے بیٹھے تو چٹائی پہ جب نشان چٹائی کے جسم پہ دیکھے تو حضرت عمر کی آنکھوں سے آنسو نکلے کہا ہے رسول اللہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور کیسے رو کس طرح دنیا کے مزے لوٹ رہے ہیں اتنی بڑے بڑے ان کے محلات ہیں اور آپ تو اللہ کے رسول ہیں یعنی آپ کوئی سب کچھ ملنا چاہیے تھا تو نبی علیہ السلام نے بہت زبردست جملہ بولا آپ فرمایا عمر لگتا ہے کہ دنیا کی حقیقت ابھی بھی تجھ پہ نہیں کھلی کیا تم اس بات پہ خوش نہیں ہو کہ کیسر و کسرا یعنی رومن اور پرشن امپائر کے جو شہنشاہ ہیں وہ دنیا کے مزے لوٹیں اور ہم آخرت کی سعادت لوٹ لیں امدازہ کریں آپ حضرت عمر کو کہا جا رہا ہے ابھی لگتا ہے دنیا کی حقیقت تم پہ نہیں کھلی لیکن سر اس واقعے بعد پھر حضرت عمر پہ کھل گئی سر پھر ان کا ڈھنڈا اتنا سخت تھا کہ جتنا عرصہ وہ رہے ہیں نا نہ خود حرام کھایا نہ کسی کو کھانے دیا اس لئے اللہ تعالیٰ نے ان کے دور میں رومنز اور پرشنز کو گرایا ہے تو جنہوں نے حضور کی صحبت کیوی تھی ان کو پتا تھا کہ نبیل اسلام کی زندگی کی اتنی فقر میں گزری ہے ان کو دنیا کا مال دھوکہ نہیں دے سکتا تھا بارال اس واقعے کی طرف واپس آئیں سور قصص والا تو اس کے ساتھیوں نے کہا کہ تجھے جو اللہ نے دیا ہے نا اس سے آخرت طلب کر وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا اور دنیا میں بھی جو تُو نے خرچ کرنا ہے اپنے لئے لوگوں کے اوپر اس کو بھی بے شک مت بھول ہم یہ نہیں کہتے کہ سب کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کر دے اپنا بھی حصہ لے اس میں سے وَأَحْسَنِكَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَئِكَ اور تُو لوگوں کے اوپر احسان کر اس مال کے ذریعے جس طرح اللہ نے تجھے مال دیا یعنی اللہ کے دیئے ہوئے میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کر غریبوں کے اوپر لگا وَلَا تَبْغِلْفَسَادَ فِي الْأَرْمِ اور دیکھ اس کے ذریعے زمین میں فساد تو مت بچا اگر تجھے دولت ملی ہے یہاں پہ بھی آپ دیکھ لیں جس کے بعد دولت آئی ہے وہ ڈان بناوا ہے اس کے لئے جناب بڑا وکیل کیا جج کرنا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ جج بھی کر لیتے ہیں ظاہر ہے ججوں نے کئی ویسلے دیئے ہیں نا ایسے کہ جی ان کے اپنے جج بکے ہوئے تھے تو وہ کسی نے پیسہ لگایا تو بکتے ہیں نا اِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ بے شک اللہ تعالی زمین میں جو فساد کرنے والے ہیں نا ان کو پسند نہیں کرتا اب اتنی زیادہ نصیت سننے کے بعد دماغ کا خمار دیکھیں کہ قارون جواب میں کیا کہتا ہے قَالَ إِنَّمَا أُوْتِتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِنْدِ وہ کہنے لگا یہ جو کچھ مجھے حاصل ہوئے یہ تو میرا کمال ہے یہ میرے علم کی بدولت ہوا ہے میرے پاس جو ہونر ہے میں بڑا یعنی ہوشیار آدمی ہوں میں نے بڑی چلاکی کے ساتھ بڑے صحیح ٹائم پر انویسمنٹ کر کے جناب فلانڈی جی کا پلارٹ لے لے آج جناب میرے احساسیں اتنے مہم ہیں آج کل ٹی وی پہ آپ سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں نا بڑے بڑے شریف لوگوں کے احساسیں ڈسکس ہو رہے ہیں جو دنیا کو یہ باشن دیا کرتے تھے کہ فلان حرام خور ہے فلان کی جداد اتنے گناہ ہوگی اپنی جدادیں آئی ہیں اور جو لوگوں کہتے تھے ان کی تلاشییں لو اب یہ بھی اپنی تلاشییں دے نا نام لیے بغیر تو جو لوگوں سے تلاشی مانگتا ہے اس کو اپنی تلاشی دیتے ہوئے کوئی غصہ نہیں کھانا چاہیے اس کو کہنا چاہیے جناب یہ میرا منی ٹریل ہے یہ دیکھیں جناب اس کی بجائے یہ کہنا شروع کر دے نہیں اس نے بھی دیکھو یہ وہی ہے کہ پتر تو کیوں فیل ہوئے ہیں اببا جی تو اڑے دوست دم انڈا بھی فیل ہو گیا ہے بھئی اگر اببا جی کے دوست کا بیٹا فیل ہوا ہے تو اس کی ایسے تیرا فیل ہونا جسٹیفائی نہیں بیٹا یہ کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے بارال وہ کہنے لگا میرے پاس علم ہے خاص جس کی وجہ سے میں نے اسی لیے ہمیں دعا سکھائی گئی ہے سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے نا کہ فجر کے بعد نبی علیہ السلام کیا دعا کرتے تھے اللہمہ انی اسألوکا علم نافع و رزقا طیبا و عملم متقبلا میں ایسا علم تجھ سے مانگتا ہوں جو نفع مانگتا ہوں اور رزق مانگتا ہوں جو پاکیزہ ہو اور عمل ایسا مانگتا ہوں جو تیری بارگاہ میں قبول بھی ہو ریاکاری کی نظر نہ ہو جائے کتنی پیاری دعا ہے علم نفع والا نقصان والا نہ ہو علم دین بھی نقصان بن سکتا ہے اگر آپ اس کو بیچنے شروع کرتے اور عمل بھی نیک عمل بھی آپ کے لیے نقصان کا باعث بن سکتا ہے اگر اس کے اندر ریاکاری آگی دکھلا ہو آگیا یہ تو پھر لعدہ سے ایک ٹاپیک ہے اللہ تعالیٰ آتا ہے اَوَا لَمْ يَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهِ مِنَ الْقُرُونَ کیا قارون نے یہ نہیں دیکھا تھا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے بھی کئی قومیں ہلاک کر دیں مَنْ هُوَا أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّتًا وَاَكْثَرُ جَمْعَا جو اپنی قوت اور مال جمع کرنے کے اعتبار سے قارون سے بھی زیادہ مال تھا ان کے پاس اللہ تو وہ ہے جس نے ان کو بھی ہلاک کر دیا تھا تو یہ قارون کو اپنے جو مال کے اوپر اتنا بڑا زوم ہے ہی کس بنیاد پہ تھا وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ اور جو مجرم ہیں ان سے ان کے گناہوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا یہ نہیں پوچھا جائے گا یہ لٹریچر کی زبان میں بات ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے اس کو پتہ ہے کہ انہوں نے کیا کرتوت کی ہیں یعنی جب عذاب آئے گا تو پھر نہیں پوچھا جائے گا کہ حضرت صاحب منظاب لے آئیے تو اٹھے بغیر پوچھے اٹھا کے تو اللہ تعالیٰ ان کو تباہ برباد کر دے گا اور یہی قارون کے ساتھ ہوئے ہے جناب سنیں یہ بھی ڈراب سین آرہا ہے اس کا فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ فِي زِيْنَتِ تو ایک دن وہ بڑی زینت کے ساتھ آج کے دور میں آپ کہہ لیں کہ بڑی مہنگی گاڑی کے اندر بڑے مہنگی گھڑی پہنے ہوئے اور بڑے مہنگے جوتے اور کپڑے پہنے ہوئے نکلا قَالَ اللَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنِيَا تو وہ لوگ جو دنیا کی زندگی کے طلبگار تھے وہ کہنے لگے يَا لَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوْتِيَ قَارُون کاش ہمیں بھی اتنا مال ملتا جو اللہ نے قارون کو دیا ہے یہاں پہ بھی آپ دیکھ لیں نا کسی کی فلم بھی کامیاب ہونا وہ کہتا ہے اللہ کا فضل ہے جس نے حرام خوری سے بہت زیادہ پلارٹ بنا لی ہیں وہ بھی کہتا ہے جی اللہ کا فضل ہے تھوڑے سے مال میں اللہ نے برکت دیئے میں تھے کچھ بھی نیسان ہوں دے ہی فضل ہے تو وہ ڈیپ ڈیپ کرو دے پھر تو ان پتا لگے انہیں کتھے کتھے کام پائے انہیں اتے تک پہنچنے ہستے بعض لوگ نراز ہوئے ہیں میں نے یہ جو دعویٰ کیا تھا نا کہ جو بھی عرب پتی ہے نا میرے بھائی کہیں نہ کہیں اس نے ڈنڈی ماری ہے رزق حلال رزق کے اوپر کوئی شخص اتنا اوپر نہیں کبھی جا سکتا کہیں نہ کہیں اس نے کمپرومائز کیا ہے اصولوں کے اوپر تو اس کے نا جواب میں کئی لوگوں نے نیچے کومیٹس کیا کہ علی بھائی اس کا مطلب ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت عثمان نے بھی کیا ہے یار بات کر رہے ہیں تو آڈے بابیاں دیت اسی پہنچ گئے ہو خلفہ راجدین ہوتے ہیں ٹھیک ہے ہم تو آپ کی بات کر رہے ہیں ان کی تو سند نازل ہوئی ہے قرآن و سنت میں اور دوسرا ان کے پاس وہ مال نہیں تھا جو آپ کے پاس مال ہے خلفہ راجدین کا تو سارا مال جمع کر رہے ہیں تو ایک ایک پرابیٹ ڈیلر کے پاس تو زیادہ مال موجود ہے تو ان کی مثال آپ لوگ کیوں دیتے ہیں آپ اپنی بات کریں کہ آپ نے کہیں نہ کہیں جو ہے وہ لوگوں سے نجائز زمینیں ہتھیا کے اپنے مال کو ڈبل کیا ہے کہیں پہ سودی کرزے لی ہیں کہیں بدماشی سے تھے آیا کہیں پہ فائلوں کو پیئے لگائیں ہیں وہ تو خود بول کے لوگ کہتے ہیں تو کہنے لگے کاش جو قارون کو دیا گیا اس طرح کا فضل ہمارے پہ بھی ہوتا انہو لذو حفظ عظیم یہ تو بڑا قسمت کا دھنی ہے اللہ نے اس کو اتنا دیا اللہ نے دیتا ہے نجی تو انہوں تکلیف ہے سانوں نہیں تکلیف جید اکل ہے نا انہوں ہی تکلیف کہت نہیں پہنی آخرتی اللہ تعالی ماتا ہے جو علم والے تھے نا یہاں اب آپ کو پتا چلا ہے کہ دولت کے اوپر لگام علم کی ہونا پھر انسان صحیح رہتا ہے اللہ تعالی ماتا ہے جن کو اللہ نے علم دیا تھا نا جب انہوں نے ان کی یہ بات سنی نا کہ یہ بڑا خوش نصیب انہوں نے کہا ان کا تمہاری خرابی ہو اللہ کے حضور جو عجر ہے وہ اس سے بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور نیک عامال کیے لیکن اس کو وہی لوگ حاصل کر پائیں گے جو سبر کرنے والے ہیں ایک یہ معنی ہے اور دوسرا معنی یہ ہے کہ اس حقیقت تک وہ لوگ پہنچیں گے اس علمی حقیقت تک کہ یار اصد زندگی تو آخرت کی زندگی ہے جو سبر کرنے والے ہیں دونوں معنی بے ایک وقت دروست ہیں دنیا تو ساری سبر پہ چل دی ہے نا جی پورے کا پورا دین پوری کی پوری زندگی سبر ہے تین چیزوں پہ آپ نے سبر کرنا ہے اللہ کی طرف سے شریعت کی پابندی جو ہے نا اس پہ سبر کرنا ہے فجر کے وقت اٹھنا سردیوں میں غسل کرنا گرمیوں کے روزے رکھنا سبر کرنا پڑے گا دوسرا سبر ہے حرام خوری سے بچنا حرام کاموں سے بچنا نگاہوں کی حفاظت کرنے کے لیے آپ کو حرام سے بچنے کے لیے سبر کرنا پڑے گا اپنے نفس پہ جبر کرنا پڑے گا رزق حرام سے بچنے کے لیے سبر کرنا پڑے گا اور تیسر سبر ہے اللہ کی طرف سے آئیوی تکلیف کے اوپر سبر کرنا وہ تو سب سے مشکل کام ہے ظاہر ہے کہ رزق حلال میں پھر آپ عیاشی کی زندگی نہیں گزاریں گے دوم جانی مٹھے باؤ انجنی ہوئے گا فَخَصَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ تو اللہ طرف مارا ہے ہم نے اس کو اس کے محل سمیت خزانے سمیت زمین میں تضا دیا فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَتِينَ سُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ پھر اس کے پاس کوئی ایسی فوج نہیں تھی کوئی ایسی جماعت نہیں تھی جو اللہ کے مقابلے میں اس کی مدد کر سکتی وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ اور نہ ہی وہ بدلہ لے سکتا تھا کوئی اللہ تعالیٰ سے اس کی اس ماملے میں سربو تیس میں پارے کے اینڈ میں بھی آیا ہے نا اللہ تعالیٰ ہم نے قوم سمود کو تباہ کر دیا وَلَا يَخَافُ عُبَاهَا اور ہمیں کوئی ڈر نہیں ہے اگر ہم نے کسی کو برباد کر دیا کہ کوئی آکے ہم سے بدلہ لے لے گا کیونکہ ہم جس کو کر گزرے تو ہم سے تو کوئی نہیں پوٹ سکتا یہ وہی چیز ہے اللہ تعالیٰ ہمارے کوئی اس کی مدد نہیں کر سکی جماعت اب آگے دیکھیں کیا ہوا وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْ مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ وہ لوگ جو کال تک یہ تمنہ کر رہے تھے کہ ساڑھے کل بھی کرون جتنا مال ہوتا اللہ تعالیٰ ہم آتا ہے اگلے دن کیا ہوا وہ کہنے لگے ہائے افسوس بھئی اللہ ہی ہے جس کے لیے چاہے رزق کو کشادہ کر دے اور جس کے لیے چاہے رزق کو تنگ کر دے لَوْ لَا أَمَّنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا اگر ہم پہ اللہ کا فضل نہ ہوتا لَخَسَفَ بِنَا تو ہم بھی زمین میں دساہ دیے جاتے وہ لوگ جو کال کہہ رہے تھے ہمیں بھی اس نا کی دولہ میں رہے تھے شکر ہے جناب عصیدی زمین میں دساہ دیے گئے ایک دن بعد ہی ریزلٹ جب سامنے آئے نا سر یہی ہونا ہے جو مولا علی کا کال ہے کہ انسان سویا ہوا ہے جیسے ہی مرے گا جاگ جائے گا اوہ یہ کیا ہوا یہ دنیا میں اللہ نے ان کو جگایا ہے ایک دن پہلے کہہ رہے تھے ہمیں بھی قرون جیسی دولت ملے اور اگلے دن کیا کہہ رہے ہیں شکر ہے یار عصیدی غریب ہی چنگیاں یہ تو مارا گیا اپنی دولت سمیت وہ دولت تو اس کو بچا سکی نہیں وَإِكَ أَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ ہائے افسوس کبھی بھی ناشکرے لوگ کامیاب نہیں ہو سکتے یہاں کفر سے مراد ناشکرے لوگ ہیں ناشکری ہے نا اللہ نے رزق دیا تھا اللہ نے نعمتیں دی تھی آپ نے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کی اپنی عیاشیوں کے اوپر خرچ کی ہیں تو یہ ناشکری ہے یہ ازانیں شروع ہوجاتی ہیں انشاءاللہ بقیہ کے سوالات ازان کے وقفے کے بعد انشاءاللہ